بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو پہلے سپارے میں اللہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کا حال یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات کو چھوڑ کر جادو، تعویز گنڈوں، جادو ٹونے، شیطانی تعلیمات اور مشرکانہ عملوں کی پیروی کرتے ہیں اے لوگو یاد رکھو جو کوئی اپنا دین اور اپنا ایمان بیچ کر جادو گری کا خریدار بنتا ہے اور شیطانی عملیات حاصل کر لیتا ہے وہ شخص اپنی عقبت کو تباہ برباد اور اپنی آخری زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اے مسلمانوں یہودیوں کے مخصوص الفاظ بولنے بری عادات اتوار اپنانے ان کے کلچر کو اپنانے ان کی چال ڈھال اور دیگر امور میں مشہبت روا رکھنے سے مکمل طور پر پہیز کرو اور صبر و استقامت افو و درگزر اپنا مقصد حیات بنا لو اے لوگو نماز اور زقاة کی ادائیگی کرو کیونکہ جنت کو حاصل کرنے کیلئے یہ لازمی شرط ہے ہم بات کر رہے تھے دوستو انسطادی کا جو گرفتاری ہے انڈر سیکشن ایک سو سات ایک سو اکی آون مجموعہ اضافتہ فوجداری ایٹین نائنٹی ایٹ کی تو سیکشن ایک سو سات میں عام طور پر دونوں جو پارٹیز ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے دونوں پارٹیز کا چلان کیا جاتا ہے اور دونوں پارٹیز یک سا طور پر بیجت ہوتی ہیں یک سا طور پر پریشان ہوتی ہیں لیکن چونکہ ایک پارٹی ذہن بنا کے آئی ہوتی ہے اور پولیس کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ساری کاروائی ہو رہی ہوتی ہے البتہ عام حالات میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ پہلی پیشی پر ہی دونوں پارٹیز جو ہیں وہ آپس میں رضا مندی کر لیتے ہیں راضی نامہ ہو جاتا ہے ان کا اس وجہ سے بی کے زمانت جہاں تک معاملہ ہے زمانت کا تو علاقہ منسٹریٹ فوری طور پر ایک سو ساتھ ایک سو کیاون کی کاروائی کے زمانت بھی لے لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ دونوں پارٹیز میں کوئی بھی پارٹی پولیس کے خلاف کوئی کسی قسم کی کاروائی مس کنڈکٹ کی یا سیول ریمڈی ڈیمیجز کا کوئی دعویات نہیں کرتے ہیں کسی قسم کی کاروائی نہیں کرتے ہیں اس کے علاوہ جو علاقہ منسٹریٹ ہیں وہ بھی سیکشن ایک سو سات میں بجوائی گئی جو پولیس ریپورٹس ہیں ان کو عام حالات میں جس طرح سے کارنیزیبل اوفینس کی جو ریپورٹس پولیس بجواتی ہے بلکل عام کارنیزیبل اوفینس کی جو چلان ریپورٹ ہے اس کی طرح علاقہ منسٹریٹ اس کو لے لیتا ہے اور اسی طرح ہی چلان کی طرح ہی قابل کاروائی سمجھتے ہیں فوری طور پر اس کو نبٹایا جاتا ہے حالانکہ ذابطہ یہ ہے کہ پہلے علاقہ منسٹریٹ جو ہے وہ سیکشن ایک سو سات زابطہ فوجداری کے تحت شو کاز نوٹس جو ہے وہ جاری کی کرے پھر سیکشن ایک سو بارہ مجموعہ ذابطہ فوجداری ایک اور تحریری نوٹس پارٹی کو بجوائی جس میں اس پارٹی کے خلاف الزام کا خلاصہ اب یہ ایک بہت بڑا لکونہ ہے ہمارے پروسیجر کے اندر کہ فوری طور پر جس طرح چلام پیش کیا جاتا ہے علاقہ منسٹریٹ کے پاس اس طرح جناب ایک سو سات کی کاروائی آ جاتی ہے جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ لازمان سب سے پہلے انڈر سیکشن ایک سو سات ایک شوکاز نوٹس پارٹی کو دیا جائے پھر انڈر سیکشن ایک سو بارہ ایک مزید نوٹس جو ہے اس پارٹی کو بجوائی جائے اور اس نوٹس کے اندر جو الزام اس کے اوپر بریچ آف پیس کا لگایا جا رہا ہے کون خرابے کا لگایا جا رہا ہے اس کا خلاصہ دینا لازمی ہے اور اس کے علاوہ زمانت کی مالیت اور عرصہ جس کے لیے زمانت مانگی جانی ہو وہ بھی لکھی ہوئی ہو یہ تمام چیزیں کہ فلان سے فلان وقت کے لیے ایک سال کے لیے آپ سے مچلکہ مانگا جا رہا ہے ایک چھے ماہ کے لیے مانگا جانا ہے اب کتنے مالیت کی شورٹی مانگی جاری ہے پچاس ہزار روپے کی لاکھ روپے کی جو بھی حفظ امن کا مچلکہ ہو وہ ایک سو بارہ کے تحت جو دوسرا نوٹس شوکاس نوٹس ایشو ہوگا اس میں وہ لازمی بات ہے کہ وہ پہلے بھی ایک سو سات کے تحت شوکاس نوٹس پھر ایک سو بارہ کے تحت لازمی طور پر دوسرا تحریری نوٹس جو ہے وہ بھی پارٹی کو بجوائے جانا ضروری ہے لیکن عام طور پر ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہوتا بڑی ہیکٹک طریقے سے ملاقہ منسٹریٹ اس کو ڈیل کرتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے مجموعہ فوجداری کی سیکشن ایک سو سات اور سیکشن ایک سو بارہ کا جنازہ نکال دیتے ہیں اس کے بعد سیکشن ایک سو تیرہ مجموعہ ذابطہ فوجداری سے مزید اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ایسا شخص جس کے خلاف اندر سیکشن ایک سو سات حفظ امن کی مچلکہ مانگنے کی چھوٹی مانگنے کی جو کاروائی ہونی ہو اگر عدالت میں موجود ہے تو وہ جو نوٹس ہے وہ اس کو پڑھ کے سنایا جائے گا کہ بھائی آپ کے خلاف یہ الزام ہے کہ آپ بریچوف پیس کر رہے ہو آپ خون خرابہ کرنا چاہ رہے ہو لڑائی کرنا چاہ رہے ہو دھنگا فساد کرنا چاہ رہے ہو یہ آپ پہ جرم ہے اور آپ سے ایک سال کی مدد کے لیے جو بھی مدد علاقہ مجیسٹریٹ مناسب سمجھے اور جو زمانت کی مالیت مثلا پچاس ہزار لاکھ دو لاکھ جتنی شورٹی ویل لازمی اس کو بتایا جائے اور سیکشن ایک سو بارہ کے تحت دوبارہ نوٹس بھیجا جائے اور ایک سو تیرہ تو یہاں تک کہتی ہے مجموعہ ذابطہ فوجداری کہ اگر وہ عدالت میں موجود ہے تو اس کو پڑھ کے بھی سنایا جائے لیکن ہمارے ہاں اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے اور یہ صریحاں بہت بڑا لکونہ ہے قانون کا جو ہماری عدالتوں میں ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے بعد جب بھی کسی شہری کو حفظ امن کے تحت نظر بند کیا جاتا ہے تو فوری طور پر جو مجاز پولیس افیسر ہے وہ یہ لازمی درش کرتا ہے کہ اس کو جو اطلاع ملی ہے اس سے اس بات کوئی تمنان ہو گیا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ حفظ امن میں خطرہ پیدا کر رہا ہے اور اس کے علاوہ جو حاکم مجاز ہے جو بھی عدالت کے افیسر جلیس ہیں جو پریزائیڈنگ افیسر ہیں وہ بھی حافنے حکم میں یہ لازمی درش کرتے ہیں کہ ان کو جو اطلاع ملی ہے اس سے اس بات کا اٹمنان ہو گیا ہے کہ فلان شخص امن اعمہ میں خلن اندازی کر رہا ہے اس لیے اس شخص کو نظر بند کیا جانا ضروری ہو گیا ہے اور جو ہائی کورٹ آف پروینس ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان خفیہ سرکاری ریپورٹس اور دوسرا جو سرکاری ریکارڈ ہے اس کی پڑتال کر کے اور مطلقہ علاقہ منجسٹریٹ یا مطلقہ جو کنسرن آثارٹی ہے اس کی شہادت لے کر یہ فیصلہ کرے کہ آیا جو پریونٹیو آریسٹ کرنے کے بعد پریونٹیو ڈیٹینشن کی گئی ہے کیا اس کا قانونی جواز ان کے پاس تھا یا قانونی جواز نہیں تھا اب یہ بات بیسیوں کیس لاس میں بار انٹرپیٹ ہوئی ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ بات پی ایل ڈی نائنٹی سیمنٹی فائیو لاہور ہائی کورٹ پیج وان تری ٹو ون میں بیسیکلی اس سارے پروسیجر کو اس سارے معاملے کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپیٹ کیا گیا تھا اور اس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا واقعی جو جس بندے کو انصدادی گرفتار کیا جا رہا ہے حفظ امن میں خلل کی بنا پر اور اس کو ڈیٹینشن میں رکھا جا رہا ہے کیا واقعی وہ بندہ امن و امہ میں خطرہ پیدا کر رہا تھا اس کے لئے ہائی کورٹ آف پروینس کو ریکارڈ پیش کرنے پر کروانے کا احتیار ہے اس شہادتوں کی پڑتال کرنے کا اس ریکارڈ کی پڑتال کرنے کا اور حتیٰ کہ ان سے افیس جو مجاز پولیس افیسر ہیں ان سے پوچھ بھی سکتی ہے کہ بھئی آپ نے کیوں یہ سارا معاملہ کیا ہے یہ بہت ضروری ہے اب قانونی ضروریات پوری کیے بغیر فریقین کے خلاف اگر ایک سو سات ایک سو اکی آون کی کاروائی میں پولیس نے یہ موقف احتیار کیا کہ فریقین کے مابین اگر پروپرٹی کا کوئی تنازہ ہے اس میں علاقے کامل و امان خراب ہونے کا خطرہ ہے اندیشہ ہے اور اطلاع دی گئی منجسٹریٹ نے دونوں فریقین کو پابند کیا اور جو متنازع پروپرٹی ہے اس کو کرک کرنے کا حکم دے دیا پارٹی نے کیا کیا جو قابض تھی وہ سیشن کوٹ میں اس نے ریویو پٹیشن فائل کر دی جب ریویو پٹیشن فائل کی گئی تو سیکشن ایک سو سات سیکشن ایک سو ستاون کے تحت جب بھی شکایت مصول ہوتی ہے ایک منجسٹریٹ کو تو منجسٹریٹ پابند ہوتا ہے کہ وہ فریقین کو فوری طور پر نوٹس جاری کرے جو کہ قانون کے تحت منڈیٹری ہے اس کے بعد سیکشن ایک سو بارہ کے تحت جو ہے دوبارہ نوٹس جاری کرے لیکن چونکہ ایک سو بارہ کے تحت بل پہلا نوٹس نہیں شوکا جاری کیا گیا ایک سو بارہ کا نوٹس جاری نہیں کیا گیا جس کی وقت سے تمام کاروائی جو ہے قانون کی نظر میں زیرو بٹا زیرو ہے اور حالہ عدلیہ یہ کہتی ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں ان کو فارق کیا جائے جو قرق کی گئی زمین ہے اس کو فارق کیا جائے یہ سب پولیس کی ذاتی انات تھی اور اس کے بعد حتیٰ کہ ان پارٹیز نے پولیس کے خلاف سیول ریمنڈی اویل کی اور سیول ریمنڈی میں باقاعدہ طور پر ڈیمیجز کلیم کیے ڈیمیجز بھی اس پارٹیز کو پولیس کی ادن جو پولیس ایس اچو تھے ان کی جو تنہا تھی وہاں سے اس تنہا کو اٹیش کر کے ان کو کمپنسیٹ کیا گیا ڈیگری کو ایگزیکوٹ کروایا گیا اور باقاعدہ طور پر پولیس کے اوپر چیک این بیلنس جو ہے ایک سو سات ایک سو کیاون کے حوالے سے پرنسپلز جو ہیں وہ ڈراغ کیے گئے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی دو ہزار سترہ پی سی آر ایل جی پیج فور ڈبل ایٹ کے اندر یاد رکھیں گے دوستو کہ مجموعہ ذابطہ فوجداری ایٹین نائنٹی ایٹ کے تحت سیکشن ایک سو سات جس میں ایک مجسٹریٹ صاحب اطلاع ملنے پر حفظ عامہ کے خراب ہونے کی تو پارٹی سے شورٹی پارٹی سے مانگتے ہیں زمانت مانگتے ہیں تو وہ یہ کاروائی حفاظتی نویت کی ہے یہ قطع صورت مخلق نویت کی نہیں ہے کوئی اس کی ایسی پرویئن نہیں ہے کہ یہ کسی قسم کا کوئی تھریٹ پیدا کیا جائے یا کوئی اس طرح سے صرف یہ ایک حفاظتی نویت کی کاروائی ہے اور یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے دو ہزار سولہ ایم ایل ڈی پیج ٹریپل وان ایٹ کے اندر اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا سیکشن ایک سو سات کے تحت جو کاروائی ہے اس وقت اب عمل میں لائی جاتی ہے اب شورٹی آف فار کیپنگ دا پیس ان ادر کیسیز یعنی حفظ امن دیگر حالات میں پیدا کرنے کے لیے زمانت کا طلب کرنا جو ہے ایک سو سات کے تحت یہ کاروائی اس وقت عمل میں لائی جاتی ہے جب کسی شخص کے مطلق یہ اندیشہ ہو کہ وہ امن و امان کی صورتحال خراب کر سکتا ہے امن و امان کی خلاف بردی کر سکتا ہے لوگوں کی جو شورٹ سیکیورٹی ہے لوگوں کا جو امن ہے اس میں خلل ڈال سکتا ہے اور یا کوئی ایسا بیجا فیل کر سکے گا جس سے امن ٹوٹنے کا خدشہ ہو یا اہم پبلک پیس جو ہے وہ ڈسٹروب ہو جائے گی یاد رکھے گا کہ بیجا فیل وہ فیل ہوتا ہے جو کہ قانونی جواز نہیں رکھتا ہے اور اگر نقص امن پہلے ہی واقعہ ہو چکا ہے پہلے ہی لڑائی ہو چکی ہے پہلے ہی پارٹیز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہو گیا تو پھر ایک سو سات کی کاروائی کتی صورت نہیں ہو سکتی اگر لڑائی ہو گئی ہے لادی پڑے ہیں تو پھر لاد پڑنے کی بناہ پہ ایک سو سات کی کاروائی نہیں ہے کام تو وہ جو ہو گیا ہے پھر اگلا معاملہ آگے تو شروع ہوگا اگر نقص امن پہلے سے ہی ہو گیا ہے دین یاد رکھئے گا کہ ایک سو سات کی کاروائی نہیں ہوگی اور یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی سیٹلڈ پرنسپل ایڈمنسٹریشن آف کریمینل جسٹس سسٹم جو ہے اس میں اس کو درجہ حاصل ہے اس بات کو یہ بات انٹرپیٹ ہوئی پی ایل ڈی نائنٹین ففٹی ایٹ لاہور ہائی کورٹ پیج سکس ایٹ ٹو کے لیے اس کے بعد سیکشن ایک سو سات کے تحت کاروائی کے لیے دو باتیں مندیٹری ہیں نمبر ایک جو اطلاع ہے وہ مجسٹریٹ کے روبرو پیش کی جانی شاہی ہے نمبر ٹو جو مجسٹریٹ ہیں اس کے پاس کاروائی کے لیے سفیشنٹ ریزن ہونی چاہیے مطلقہ شخص جو پارٹیز ہیں اور پلیس اف اکرنس جہاں پر نقص امن کا خدشہ ہے دونوں اس علاقہ مجسٹریٹ کے علاقہ اختیار یعنی اس کی جوریسڈکشن کے اندر موجود ہونے چاہیے الوطہ ایک ڈسٹرک مجسٹریٹ کو اس صورت میں بھی اختیار ہوگا کہ اگر علاقہ یا شخص اس کی کسی اور علاقہ مجسٹریٹ کی حدود میں ہو جو شخص عام طور پر ایک جوریسڈکشن کے علاقے میں رہتا ہے اس کے مطلق یہ کہا جائے گا کہ وہ جوریسڈکشن کے اندر ہی رہتا ہے خواہ وہ آرزی طور پر غیر آزری نہ ہو جائے کہیں اور چلا نہ گیا اور رہ تو ادر ہی رہا ہے اور سیکشن ایک سو سات کی کاروائی کسی آرزی رہائش رکھنے والے شخص کے اوپر بھی کی جا سکتی یہ آہم طور پر یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ باہر سے بندے لڑتیں کے لیے مقبائے جاتی ہیں تو پولیس جب اطلاع دیتی ہے علاقے مجلس ٹیٹ کو تو وہ ایک سو سات کی کاروائی آرزی رائج وزیر لوگوں کے اوپر بھی کاروائی کی جا سکتی ہے اور یہ بات سیٹل پرنسپل ہے اور یہ بات کراچی ہائی کورٹ میں ایک دفعہ ڈسکس ہوئی تھی اور ریپورٹ ہوئی پی ایل ڈی نائنٹین ففٹی ایٹ کراچی ہائی کورٹ پیج فور سیون وان سیکشن ایک سو سات کے تحت زمانت داہل کرنے کا علاقہ مجلس ٹیٹ کا جو آرڈر ہے وہ بطور پینل پرویین نہیں ہوتا سزا کے طور پر نہیں ہوتا بلکہ ایک پریونٹیو میجر ہے ایک انصدادی کاروائی ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ امن آمان کے اندر کسی قسم کا کوئی خلل پڑھنے سے روکنا ہے پارٹیس کو اس کے بعد جہاں تک زمانت طلب کرنے کا تعلق ہے تو ذرہ زمانت اتنی ہونی چاہیے جسے زامن جیل جانے کا خطرہ مول لیے بغیر بتاش کر سکے یعنی ریزنبل ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ لمبی چھوڑی رقم مانگ لے ذرہ زمانت تو یہ طوال عدلیہ بھی کہتی ہے کہ زمانت اتنی ہونی چاہیے کہ جتنی ایک عام اس ملسم کی حسیت کے مطابق ہو یعنی ایک عام آدمی دے سکے اس کے بعد تحصیل دار سے ان زمانت ناموں کی تصدیق کرانا اور ایسے زمانت ناموں کا جواز اور عدم جواز کے اوپر پولیس کی ریپورٹ طلب کرنا جو ہے وہ قطی خلاف قانون ہے اب زمانت ناموں کی پڑتال اپنے طور پہ تو کی جا سکتی ہے پولیس کو نہیں کہا جا سکتا کہ جا کے زمانت نامیں بھی تصیل دار سے پڑتال کر کیا ہوں یہ بات مناسب نہیں ہے اور یہ بات واصل بھی ہے پی ایل ڈی نائنکین سکسٹی تری کراچی ہائی کورٹ پی ٹو سیونٹی نائن کے اندر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 107 کی جو کاروائی ہے اگر وہ بریچ آف پیس جو ہے وہ کسی پروپرٹی سے مطلقہ ہے تو 107 کی جو کاروائی ہے اس کو سیکسن 145 کی کاروائی میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے یہ بات انٹل پیٹ ہوئی 1997 پی سی آر ایل جی پیج ہے 1401 کے اندر اس کے بعد 107 کی کاروائی جو ہے وہ کسی کرایدار کے اوپر اگر کرایدار ہے یا آرزی طور پر ایک بندہ کسی علاقے میں موجود ہے اور وہاں پر بریچ آف پیس کا مرتقب ہونے جا رہا ہے یا خدشہ ہے تو دین بھی اس کے خلاف 107 کی کاروائی کی جا سکتی ہے اور 107 کی جو کاروائی ہے اس کے لیے اس بات کی سفیشنٹ ایویڈنس ہونی چاہیے کہ جس شخص کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے اس سے کوئی ایسا فیل سرزد ہوا ہے یا اس شخص کی کسی فیل سے امن شکنی کی نیت کا ظاہر ہونا پایا جاتا ہے اب منجسٹریٹ کو جب پولیس کی طرف سے کوئی ریپورٹ آتی ہے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ فوری طور پر آنکھیں بند کر کے اس پہ وہ اعتبار کر لے اس کو تسلیم کرنے کا وہ پابند نہیں ہے اگر پولیس ریپورٹ محالف فری کے حق میں ہو تب بھی مجسٹریٹ اس کو سمن جاری کرنے کا احتیار رکھتا ہے اور اگر بریچ آف پیس کا خطرہ بظاہر موجود ہو دین ایک سو سات کے تحت زمانت طلب کی جانی کرین انصاف ہے صرف اس بات سے کہہ دینا کہ بریچ آف پیس کا حد شاہ ہے سامنے کوئی ایسی لڑائی کوئی ایسی نیت پرام افش کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر ملزم کو شوکاس نوٹس ملا ہے اور وہ زمانت دینے کے اوپر تضام اس کا مفہوم بہت زیادہ واسٹ ہے اس میں عوام کا امن اور شخصی کسی شخص کی سیکیورٹی اس کا پیس اور پبلک کا مجموعی اجتماعی بھی اور انفرادی بھی دونوں طرف دونوں قسم کے جو امن و سلامتی ہے وہ اس میں شامل ہے اب ایک سو سات کی جو کاروائی ہے اس میں نقص امن اور پبلک کا امن تباہ کرنا جو ہے وہ بیسک منڈیٹری پرویئن ہے اور اس دفعہ ایک سو سات کے تحت جس شخص کے خلاف کاروائی کی جائے گی اسے ملزم نہیں کیا جائے گا ملزم تصور قانون کہتا ہے اس کو نہ کیا جائے نہ ہی اس کو ملزم بکارا جائے بلکہ الزام قطی جوٹا ثابت ہونے کی صورت میں اسے وہی بات سیول دعوے میں ہرجانہ بھی کروایا جا سکتا ہے اگر پولیس نے زیادتی کی ہے ایک سو سات کی جوٹی ریپورٹ دی ہے اور مجسٹریٹ نے اس پہ کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں بھی کی اگر کی ہے تو بعد میں جوٹی ثابت ہو گئی ہے تو ایک شخص کے ایک پاس ریمیڈی ہے کہ وہ سیول ریمیڈی آویل کرتے ہوئے وہ کلیم کرے اور عدالت شخص کو کمپنسیٹ کرنے کے لئے دیمیج دلوار سکتی ہے اور یہ بات سیٹل پرنسپل ہے جو بہت عرصہ پہلے انیس سو ساٹھ میں بھی انٹرپیٹ پہلی دفعہ ہوئی تھی اور ریپورٹ ہوا تھا اس وقت یہ کیس پی ایل ڈی انیس سو ساٹھ لاؤر آئی کوٹ پیج ون ڈبل ٹو تھری کے اندر اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اس کے بعد سیکشن ایک سو سات کو ڈیل کرتا ہے یعنی جب پولیس افسر کوئی یہ علم ہو کہ کوئی شخص کوئی کواغنیزیبل اوفینس کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے اختیار حاصل ہے کہ منجسٹریٹ کے حکم کے بغیر اور بلا ورنٹ جس شخص کے بارے میں اس کو خطرہ ہے یا اس کو علم ہوا ہے اس شخص کو گرفتار کرے بشرتے کے اس افسر کی جو مائنڈ ہے اس میں اس جرم کے ارتقاب کا انصداد جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے اس کا رستہ اس کو روکنے کا یہی ہے کہ اب اس کو کاغیز بلوفینس روکنے کے لئے اس بندے کو فوری گرفتار کیا جانا جو ہے وہ منڈیٹری ہے تو سیکشن جا سکتی ہے ایک سو اکیابن کے تحت اور جو سیکشن ایک سو اکیابن ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس شخص کو جو کسی جرم کے ارتقاب کا ارادہ رکھتا ہے اور ارتقاب جرم سے پہلے اس شخص کو گرفتار کر کے اس جرم کو پریونٹ کرنا مطلوب ہو تا کہ وہ جرم کا ارتقاب رکھ سکے اور سیکشن ایک سو کیابن کے تحت جو کمپیٹنٹ پولیس آفیسر ہے بلا ورنڈ کسی شخص کو گرفتار کرنے کی اتھارٹی رکھتا ہے اور یہ بات سیٹلڈ پرنسپل ہے اور پاکستان بننے سے پہلے بھی یہ بات مدارس آئی کوٹ میں پہلی دفعہ ڈسکس واضح ہوئی تھی آل انڈیا ریپورٹر انیس سو انچاس مدارس آئی کوٹ پیج سیون ڈبل فور کے اندر اس کو کیا گیا اور یہی بات بار بار سپریم کوٹ آف پاکستان اور آل آدل یا آئی کوٹ آف پروینسز کے اندر بھی یہی بات ڈسکس ہوتی رہی ہے یاد رکھے گا کہ بلا وجہ یا بغیر کسی ہنگامی ضرورت کے کوئی اور طریقہ کار اگر اڈاپٹ کیا جانا آپشن ہو تو وہ اڈاپٹ کیا جائے گا گرفتاری نہیں کی جائے گی بلا وجہ اور بغیر کسی ہنگامی ضرورت کے ایک سوئی کیا اون کے تحت کسی شخص کو گرفتار اگر ہوا کیا گیا ہے تو وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے اور پولیس افسر کا یہ فیل ناجائز اور مس کنڈکٹ کے زمرے میں آ سکتا ہے یہ بات پی ای ڈی نائنٹین فی ٹی فور لاہور ہائی کورٹ پیج ڈبل ون نائن کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اور ایسا شخص جس کی طرف سے امن و آمہ میں خلل ڈالنے کا اندیشہ ہو اس کو ایک سو اکی اون کے تحت گرفتار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ سیکشن ایک سو کیاون کے تحت جو اختیارات ہیں وہ محدود نویت کے ہیں جنہیں صرف اس صورت میں استعمال کیا جاتا ہے جب کسی اور دریئے سے جرم کے رتقاب کو روکنا ممکن نہیں ہے امن و آمہ کے لیے سیکشن ایک سو سات اور کیاون کی جاتی ہے اب سیکشن ایک سو کیاون کی اگر ہم اوبجیکٹیف کو دیکھیں تو اس شخص کو جو جرم کرنے کی نیت رکھتا ہے امن و آمہ کو خراب کرنے کے بعد وہ کیا کرے گا امن و آمہ جب خراب ہوگا تو فائرنگ کرے گا کسی کو مارے پٹے گا کاغنیزیبل آفینس تو ہو جائے گا اب جرم کے ارتقاب سے پہلے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے ایک سو کیاون سیکشن بجموع ایزاب تفوشداری ایٹی نائنٹی ایٹ اب معاملہ یہ ہے کہ گرفتار کرنے والا جو پولیس افسر ہے اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جو یہ شخص جس کو میں ایک سو کیاون کے تحت بلا ورنٹ اور بلا اجازت علاقہ میں جسٹریڈ اس کو میں گرفتار کر رہا ہوں لازمی طور پر کاغنیزیبل آفینس کا مرتقب ہونے جا رہا تھا اس کی نیت تھی اب آس صاحب یہ اس نے جرم کرنا ہی کرنا تھا اور کوئی طریقہ اکار نہیں تھا اس کو روکنے کا تو ایک سو کیاون کیتا ہے جس کو گرفتار کرنا منڈیٹری ہو گیا تھا دین یہ بات ہوگی اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی تھی بڑا مزہدار کیس لہا ہے پڑھئے گا ضرور پڑھئے گا بہت مزہدار دار ہے اس میں لوگ کو خام حام ایک سو کیاون ایک سو سات ایک سو کیاون میں خام حام بڑا کوئی ایمینٹ خدشہ نہیں ہے اور ایمینٹ خدشے کے بغیر ایک سو کیاون کی تحت گرفتاری کر لی گئی ہے تو یہ گرفتاری غیر قانونی اور یہ حراست جو ہے وہ غیر قانونی حراست تصفر کی جائے گی اور یہ بات انیل آر انیس سو بانوے کریمنل ڈائجسٹ ہے کراچی آئی کوٹ کا فیصلہ ہے اور پیج سکس تری سکس کے اندر اس بات کو بڑے واضح دلیلوں کے ساتھ انٹرپٹ کیا گیا ہے یاد رکھے گا کہ کبھی بھی ایک سو کیاون کے تحت اگر بلا ضروری بلا حد شائل جورب ارتقاب یعنی کاغنیزیبل افینز کے جرم کے ارتقاب کا اگر خدشہ نہیں ہے یا کوئی فوری خدشہ نہیں ہے یا کوئی اور طریقہ کار اٹاپٹ کیا جا سکتا تھا گرفتاری کے علاوہ بھی لیکن پولیس افیسر نے کیا کیا فوری طور پر ایک سو کیامن کی کار روئی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے دن ایسی گرفتاری غیر قانونی فیل تصور ہوگا اور ایسی حراست بھی غیر قانونی حراست ہوگی اور یہ حراست جو ہے وہ بزاعت خود کار نیزی بل افنس کر دیتی ہون دا پارٹ اف پولیس اور پولیس کے خلاف بھی کار روائی کی جا سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے ان الار انیس سو ترینوے سی آر کراچی ہائی کورٹ پیج پائیو سکسٹی تری کے اندر اور انیس سو تریانوے پی سی آر جی پیج ون زیرو ٹو کے اندر بہت شکریہ دوستو ایک سو سات ایک سو اکی آون کی جو سیکشنز ہیں جس کے تحت ایک ملسم کو گرفتار کیا جاتا ہے اس سے شورٹی مانگنے کے بعد تو میں نے کہا اپنے دوستوں سے یہ ٹھوڑی سی ڈسکس کی جانے چاہیے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ تینک سکھوڑی